دوستو جو چیز قسمت سے ملتی ہے وہ جا بھی سکتی ہے اور جو چیز آپ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی قسمت بن جاتی ہے وہ آپ کے پاس رہتی ہے اور دوستو رہی بات قسمت کی تو ان سے کہنا کی قسمت پہ اتنا ناز نہ کریں ہم نے بارس میں بھی جلتے ہوئے مکان دیکھے ہیں اور دوستو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بس دو چیزیں آپ کے بیوہار آپ کے بیکٹت کو نردیسد کرتی ہیں ایک وہ چیز جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب آپ کتنا بڑا دھیرے زک پاتے ہیں اور دوسری بات جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تب آپ کیسا بیوہار کرتے ہیں دوسروں سے پس یہ دو چیزیں آپ کے بیوہار کرتے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کاشتری ویدگیان پرکاس میں تو تاریخ ہے آج کی 20 مئی آئیے شروع کرتے ہیں آج کے دینک روزگار شماچار سب سے پڑے آپ کو یہ بتا دیں کہ لمبے سمجھ سے آپ کو پرتیخشہ کر رہے ہیں پولیس بھرتی بوڑ کے دوارا جو دروگا اور لپک سنور کے لیے آویدن شروع ہونے والے ہیں تو یہاں پر کوبیڈ کا سیدھا سیدھا اثر اس بھرتی پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بار پھر سے اس کی جو ڈیٹس ہیں تھوڑی سی آگے اور بڑھائی گئی ہیں تو یہاں پر جو خبر ہے اس کے مطابق اتر پردیس پولیس بھرتی اور پرونتی بوڑ نے لپک سنورگ میں دروگا کی بھرتی کے آویدن کے لیے پندرہ دن کا سمیں اور بڑھا دیا ہے لپک سنورگ کے پدوں کے لیے اب ایک جون سے تیس جون تک آن لائن آویدن لیے جائیں گے کب سے ایک جون سے تیس جون تک اور بھرتی بوڑ نے یا نیڑے کرونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے لیا ہے بھرتی بوڑ کے آدھیکاریوں کا کہنا ہے کہ آن لائن آویدن کرنے کے لیے جروری دستاویج بنوانے میں لاکڈاؤن کی وجہ سے جو اچھک ابھیرتی ہیں تو ان کو دکت ہو رہی ہے ایسے میں کوئی ابھیرتی رہ نہ جائے اس لیے سمیں بڑھایا گیا ہے یا دوسرا موقع ہے جب بھرتی بوڑ نے سمیں کو بڑھایا ہے تیس مارس کو جاری بگیپتی میں بتایا گیا تھا کہ ابھیرتی ایک مہی سے لے کر 31 مہی کے بیچ آویدن کر پائیں گے اپریل کے آنتے میں شروع ہوئے کرونا کرفیو کو دیکھتے ہوئے اسے 15 مہی سے 15 جون کیا گیا اور اب اسے جو ہے ایک جون سے 30 جون تک کر دیا گیا ہے فلال آپ کو یہی صلاح ہے کہ تیاری کرتے رہیں اس میں کوئی چوک آپ سے نہیں ہونی چاہیے ہائی سکول کے بدیارتیوں کے نوویں کے انگ بھی ماغے تو یہاں پر بات ہو رہی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یوپی بوڑ بھی دسویں کی پریشہ اس سال نہیں کروانے کے پکش میں ہے اور اس کے لیے جو ابھیرتی ہیں یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں دسویں کے ان سے ان کا نوویں اور دسویں کا ریکارڈ بھی مانگا جا رہا ہے تو یہاں پر یوپی بوڑ کی اور سے 2021 کی ہائی سکول کے پریشہارتیوں کی چھماہی اور پری بوڑ پریشہ کے انگ ابھی حالی مانگے گئے تھے اور اب بوڑ نے ان کے نوویں کے وارسک پریشہ کے انگ بھی مانگے ہیں یوپی بوڑ کی سچیو دیبے کان سکلی کی اور سے جلا بیدلین رکشکوں کو بھیجے پتر میں کہا گیا ہے کہ 2021 اور پریشہ ورس 2021 کے ہائی سکول پریشہارتیوں کا نوویں کچھہ کا جو ویسے وار انگ ہے اس کو upmsp.edu.in ویب سائٹ پر 24 مئی تک ہر حال میں اپلوڈ کر دیا جائے یوپی بوڑ سچیو کون ہے دیبے کان سکلی جی تو ان کی اور سے جلا بیدلین رکشکوں کو یعنی کہ ڈی آئی او ایس کو بھیجے پتر میں کہا گیا ہے 24 مئی کی سام تک اسے اپلوڈ کروا دیا جائے لکھت پریشہ کے پرابتانگ کے لیے ہر بیشہ کا بیشہ وار پرنانگ ستہ رنگ اور پروجیکٹ کارے کے لیے بیشہ وار جو پرابتانگ ہے وہ تیس انگ ہے پرنانگ جو ہے تو بوڑ سچیو کی اور سے پردیش کے سبھی جلا بیدلین رکشکوں کو بھیجے پتر میں کہا گیا ہے کہ وہ جلے کے سبھی پردانچاریوں کو نردیش دے دیں کہ اس کارے کو سیرز بریتہ میں رکھ کر 24 مئی تک جروری سوچنائیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں اور بوڑ سچیو کی اور سے کہہ بھی کھا گیا ہے کہ یہ کسی ویدیالہ کی سوچنائیں اپلوڈ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے جلے کے جلا بیدلین رکشک سیدھے طور سے جمعیدار ہوں گے اور اسی کرم میں ایک چھوٹی سی قبر آور ہے کہ CBSC سکھکوں کو دے گا پرسکچن تو کے اندری مادمک سکھا بورڈ یعنی کہ CBSC دیز بھر میں فیصلے اپنے سکولوں کے لاکھوں ٹیچرز کو ٹریننگ دے گا نئی سکھا نیتی کے انصار بنیادی سکھا کے ساتھ اچھ سکھا کے پارکرم میں کئی پریورتن کیے گئے ہیں بورڈ اسی کے انروپ پرسکچن دے گا CBSC نے سکھکوں کے لیے پرتیماں پرسکچن کارکرم کا آیوجن کیا ہے کرونا کے دور میں سکھکوں پر تناؤں نا حاوی ہو اس کے لیے پریوک کیا جا رہا ہے اس پر پرسکچن آچار اور سکھکوں کو پرتیورز پروفیسنل ریولپمنٹ کے لیے پچاس گھنٹے کی ٹریننگ پرسکچن لینا ہوگا نئی سکھا پرداری کے آدھین CBSC بورڈ نے دیش کے لاکھوں سکھکوں کو پرسکچن کرنے کا سنکل پریا ہے اس کے لیے CBSC نے سکھکوں کے لیے پرتیماں ٹریننگ کارکرم کا آیوجن کیا ہے CBSC کی اور سے سکھکوں کے لیے پرتیماں نیسلک آن لائن پرسکچن کارکرم کا آیوجن ندھائیت کیا گیا ہے بورڈ نے سکھکوں سے یہ کہا ہے کہ وہ پرمارپتر لینے کا لالت چھوڑ کر من پسند چھتر میں ٹریننگ لے سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیز ہے اور نشترک سے اس سے جو ادھیاپن کلا ہے جو ٹیچرز ہیں اس میں نکھار بھی آئے گا اور دوستو نو نیوکت پرسدی سکھکوں کو بھی سپت لے کر ہوگا بہتر نکتان تو بات یہاں پر ہو رہی ہے 79,000 سکھک بھرتی کے بارے میں 79,000 سکھک بھرتی میں لگ بگ 64,000 لوگوں کی نیوکتی ہو چکی ہے کچھ پد ابھی رکت ہیں جس پر تیسری کاؤنسلنگ کے مادیم سے نیوکتی کروانی ہے یعنی کی ابھی جو تیسری کاؤنسلنگ ہے اس کا جو سیڈیو لے تو وہ ابھی جاری نہیں ہو پایا ہے اس کے جاری ہونے کے بعد جو لگ بگ پانچ ہزار سے لے کر چھ ہزار تک کے پد ہیں تو اس پر جو نیوکتی کی جائے گی جو ابھیرتی تھوڑی سی میریٹ پہ پیچھے ہیں وہ پوری امید رکھیں تو یہاں پر 79,000 سکھک دیپک بھرتی میں نیوکتی قریب 400,000 شیشکوں کو سپت پتر لے کر یعنی کی ایک سپت پتر لیا جائے گا اور ان کا جو ویتن ہے وہ شٹارٹ کر دیا جائے گا کارن یہ ہے کہ پچھلے لگ بگ ساتھ مہینے ہو گئے ہیں اب ارتمان میں جو انورشٹیز ہیں بسویدیالہ ہیں ساتھی ساتھ جو بورڈ ہیں وہ بھی بند ہیں کرونا کی وجہ سے تو اس میں لوگوں کے سامنے یعنی کی جو چونے ہوئے سکشک ہیں ان کے سامنے کچھ ایسی دکتے بھی ہیں اب آرتھیک سمسیہ تو سبھی کی سامنے بنی رہتی ہے اور خاص طور سے ایسے سمائے پر تو یہاں پر ایک سپت پتر لیا جائے گا اور ویتن پر آپت کرنے کے لیے نونیوکتی سکشکوں کو سپت پتر یہ دینا ہوگا کہ ان کی اور سے بھرتی کے لیے آن لائن آویتن میں پرستوط اصنات تک بیڈ اور انہوں نے کسی بھی دستاویج یا سوچنا کو شپایا نہیں ہے یہ بھی کہا کہ یعنی کوئی پرمار پتر سوچنا یا دستاویج فرجی پایا جاتا ہے تو ان کی نیوکتی سوطہ نیرست پانی جائے گی ان کے خلاف کانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور ویتن بھرتان کی وصولی بھی ہو جائے گی یعنی کی جو بھی ویتن کو ملا ہوگا اس کی وصولی کر لی جائے گی ساتھ ہی وہ کارروائی کے خلاف کسی نیالے میں کیس بھی دائر نہیں کر پائیں گے تو یہ جو ہے سماندیت ایک سبت پتر لے کر ان کا جو بھکتان ہے وہ شٹارٹ کر دیا جائے گا اور دوستوں اب بتائیے کہ آج آپ نے آج کا جو کرنیفیر ہے اس کو واش کیا یا نہیں کیا تو پردی دن آپ لوگوں سے ہی نیوے دینے گی کرنیفیر کا جو ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے روز سوپر پانچ بجے ایک بار اس کو آپ لو جرور دیکھا کریں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کی پردیپا کے ساتھ ساتھ آپ کی بیکٹیت کو بھی نکھارتا ہے اور آپ کا جو کافی اچھی گریپ ہو جاتی ہے جب آپ بہی بات کریں گے تو نشیط روپ سے اگر آپ پاس گیان ہوگا تو آپ دوسروں سے بہتر ترکی بھی دے پائیں گے اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ آج 20 مہی ہے اور آج تک جو اپریل مارک کے پی ڈی ایف ہے 30 روپے کر دی جائے گی تو آج last date ہے اگر آپ چاہیں اس پی ڈی ایف کو اگر آپ پرشیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ سنورہ احسر ہے آج تک کے لیے تو سگری ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں اس پی ڈی ایف کو پرشیس کریں گے ویڈیو کا ڈسکرپسن اور کمنٹ باکس آپ لوگ چیک کر لیجئے گا تو دوستو خوش رہیے پرسند رہیے پڑھتے رہیے اپنے سمیے کی قیمت کو سمجھئے ڈیلی کا ٹارگٹ رکھئے اور اسے پورا کر کے پھر جو بھی کرنا ہے اسے آپ انجوائے کریے سگری ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں thank you so much